غریبوں کا بھونڈا مزاگ کیا دکھاوا خیراتی تقریب میں آلیہ بھٹ کی 20 کروڑ کا ڈائیمنڈ ہار پہن کر شریک ہوئیں جس پر تنقید کی جا رہی ہے منی کنٹرول کی ریپورٹ کے مطابق آلیہ بھٹ کی جانب سے پہلی بار خیراتی تقریب میں شرکت کی گئی اور بھارتی ادکارہ آلیہ بھٹ کو خیراتی تقریب میں کروڑوں روپے کا ڈائیمنڈ کا ہار پہننا مہنگا پڑ گیا اور اب سوشل میڈیا سارفین کی جانب سے تنقید کی جا رہی ہے جمعیرات کے روز ہوب گالا کے نام سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا یہ تقریب لندن میں منقض ہوئی تھی مگر اس تقریب کے شرکہ بھارتی تھے سلام ممبئی فاؤنڈیشن نامی انجیو کی جانب سے اس تقریب میں خیراتی فنڈز جمع کیے جا رہا تھے تہم اس تقریب میں ادکارہ آلیہ بھٹ نیلے رنگ کا سفیر اور ڈائیمنڈ کا ہار پہنے دکھائی دیں بھارتی میڈیا کے مطابق یہ آلیہ بھٹ کی پہلی خیراتی تقریب تھی جس میں وہ پرکشش ہار پہنے اور ساتھ ہی میچنگ کی سفیر کی انگوٹھی پہنے دکھائی دیں بھارتی میڈیا کے مطابق اس ہار اور انگوٹھی کی قیمت تقریباً 20 کروڑ بھارتی روپے ہیں تہم ادکارہ کے اس مہنگے جویلری آئٹم پر سوشل میڈیا سارفین ان پر تنقید کرتے رش کرتے اور انہیں مشورہ دیتے بھی دکھائی دے رہے ہیں معروف بھارتی فلم گنگو بھائی میں بہترین ادکاری کا مظاہرہ کرنے والی ادکارہ ان دنوں اپنی بیٹی کے ہمرا وقت بتاتی دکھائی دیتی ہیں سوشل میڈیا پر سارفین نے مشورہ دیا ہے کہ ایسی فلاحی تقریبات میں گریبوں کی مدد کے لیے سادگی ضروری ہے